تو کیا اللہ دوستو کیسے ہو سالو اوپلی سالو ٹھیک ہو گیا اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پنٹیس کے اپسوڈ نمبر گیارہ سو پندرہ کے بارے میں بینہ وقت کبھائے بڑھیں گے موقع سیدھا اس کی ویڈیو میں تو اب بچوٹ کی شروعات میں دیکھنے کو ملتی ہے خوڑے سی بیک ٹائم کی سٹوری جہاں بھی کزان ہوتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے بلیک بیرڈ کزان نے کیپچر کر لی ہوتے ہیں سارے ہی بلیک بیرڈ کے ٹیم کے لوگ کو اپنا برف بنا دیا ہوتا ہے بلیک بیرڈ گصے میں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کزان لوگوں کو چھوڑ دی کزان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں ہارڈ میں ہار چکا ہوں ہے اکائنوں سے اس لئے میں فرسٹیشن نکال نہیں یہاں آیا ہوں بلیک بیرڈ گصے میں مکہ مارتا ہے دیکھنے کو یہ ملتا ہے دیباری دور کیے کزان پر کوئی فرق پڑتا نہیں یہ کزان بیٹھا ہوتا ہے اور بلیک بیرڈ جو ہوتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے کزان ایک دم گصے میں پیٹھا ہوتا ہے بڑا ہوگا دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہسے خوشی ناچ کود رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری ٹیم بھی نارمل ہو جاتی ہے دارو پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسری گھالیاں دے رہے ہوتے ہیں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کزان مدان لگتا ہے بھائی کس طرح سے دوسری اور بہت زیادہ چھوٹے ضرور آئی ہوں گی کوئی لیمپ نہیں کم آیا اس نے لیکن چھوٹے تو ضرور آئی ہوں گی پھر یہ پوچھے لگتے ہیں ایک ریڈ روڈ پونی گلیف ہے وہ آخر کہاں پیزنٹ ہے کیونکہ ان لوگ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک تو کائیڈو کے پاس ہے ایک بگوام کے پاس ہے اور باقی دو کے بارے میں ان لوگ کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور بلیک بیٹ بتانے لگتا ہے باقی دو ان لوگ کو مل نہیں رہا ہے وہ تو ایسے ہیں کہ ایک جو انسان ہے جو سیل کرتا ہے بلکل کالی شپ میں گھنے باد کو پیچھ پورے اندھکار کے گلیاروں میں اگر کوئی ان کے پاس پہوچتا ہے ان کے نزدیک پہوچتا ہے تو ایک بہت بڑا سا باونڈر آتا ہے اور ان کی جہازوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے اور اس جہاز کے بارے میں وہ شپ کے بارے میں کوئی چاند نہیں پائے اور وہ شاید ڈیول فروڈ کا یوزر ہو سکتا ہے اور ان لوگ کو لگتا ہے اگر ان لوگ کے پاس ایک پونی گلیپ ہوگا پڑا ہوا تو بھئی وہ روگ لنگی پائیریٹس کو پہنچنے سے وہاں پہ ون پیس ہوننے کے بلیک بیٹ پوچھتا ہے گوزان سے کیا تو جس کے بارے میں کچھ پتا ہے گوزان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے پونی گلیپ کے ساتھ میرا تھوڑا نا یار چھتیس کا اکڑا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو میری یادیں جڑی ہیں وہ بہت ہی خراب جڑی اگر ایسا کچھ میرے کو اوہارا میں دیکھنے کو ملتا تو میرے کو ضرور یاد ہوتا وہاں کی یادیں میرے کو بہت ہی خراب والی یاد ہیں کیونکہ وہاں پہ جو میرا سب سے اچھا دوست سب سے زگری یار تھا وہ مجھ سے بچھڑ گیا ایک چھوٹی سے بچی جس نے اپنا سب کچھ خودیا اس کے آنکھوں میں صرف پر صرف ڈر دکھ رہا تھا وہ روتی ہوئی نظر آ رہی تھی ان لوگوں کی پوری زندگی میرے ہاتھوں میں تھی اور یہ سب بات ہوئی رہی ہوتی ہے دیکھنے کو ملتا ہے بلیک بیٹ کے بگل سے ایک اور جو کیریکٹر ہوتا ہے اسے کان میں جا کے بول رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گوزان کی پاور جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور یونک بھی ہے کیوں نہ ہم اس کو مار رہے ہیں اور اس کی پاور ہم لے لیں اور یہ بات جو گوزان ہوتا ہے اس سب لیتا ہے اور گسے میں چار اور آئیس ہی آئیس کر دیتا ہے برف بنا دیتا ہے سب کو برف کا بنا دیتا ہے باقی لوگ ڈیرے ہوتے ہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے روکی جا روکی جا تو گسہ مت ہو لیکن وہ سٹل بولتا ہے کہ تیری پاور جو ہے چلی چلی فروٹ والی وہ بہت بڑیان پاور ہے اگر ہم لے لیں گے تو اچھا ہو جائے گا اور کزان اور گسے میں آ جاتا ہے ایک دنبا وانڈر ایسا بنانے لگتا ہے اتنے میں دیکھنے کبھلتا ہے بلیک بیٹ ہوتا ہے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میرے کروی میمبرز جو ہیں بکواس بات کر رہے ہیں لیکن مجھے تیرا ڈیول نہیں چاہیے لیکن میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا تو ہمارے شپ پہ آئے گا اور ہمارا دوستپن پہ رہے گا تو ویسے بھی انیمپلائیڈ ہے تیرے پاس کوئی کام نہیں تو ہمارے ساتھ چوئی کر سکتا ہے جس پہ گزان حسن لگتا ہے میرے کو اتنا لولی فیل کروا دیا کہ مطلب میں گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے میں تیرے پاس آؤں پائرٹس کے پاس پائرٹس میرے کو کام دینے والے ہیں پائرٹس جو ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے بھائی میں کیوں ترسٹ کرو تم جیسے لوگوں کو جن کے ساتھ میں نے صرف اوڑی داروی تو پی ہے جس کے بعد بلیک بیٹ کہتا ہے بھائی تجھے ترسٹ کرنے وہ کہہ بھی کون رہا ہے تو نے بہت بڑی گلتی کری ہے اس چیز کو سمجھنے میں پائرٹس کو سامنے پائرٹس ایک دوسرے بہروشانی کرتے وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے صرف ارسل ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور اسی لیے وہ ساتھ ہوتے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ آتا ہے یا تو گارپ بول رہا ہوتا ہے کہ ہیواری کو پہلے چھوڑ کوبی کو یہاں سے جانے دے اور پھر ہم فائٹ شروع کرتے ہیں گوزان جو ہوتا ہے کہتا ہے تو بلکل نہیں بدلہ کیونکہ یہ اس کا پیوپل ہوتا ہے پہلا وادہ وہ بھی سے پہلے گارپ سائیڈ ہونے ہو کہتا ہے کوبی کو ہیواری کو لے کے اور گارپ تیار ہوتا ہے لڑنے کے لیے اور اپنی ہاکی کا استعمال کرنے لگتا ہے کوزان کوشش بھی کرتا ہے اس کے پیرو کو فریز کرنے کا اس کی پوری باڈی کو فریز کر دیتا ہے پورا بتھرگا بن جاتا ہے اور کوزان ہاتھ میں لے لیتا ہے بہت بڑا سا آئیس اٹیک کرنے والا ہوتا ہے گارپ کیوپر کے لیگن گارپ ایک جھٹکے میں پورے آئیس کو دشٹرائی کر دیتا ہے ایک تگڑا سا پنچ مارتا ہے اور آئیس کو بریک کرنے لگتا ہے آئیس کو واپس ریفلیکٹ کرتا ہے کوزان کی اور کوزان جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرنے لیے آگے بڑھ چلتا ہے اچانک دیکھنے والا کوزان جو ہوتا ہے بہت ہی اوپر ہوتا ہے آئیس کے اوپر اور گارپ جو ہوتا ہے اس کو ہولڈ کرتا ہے اس کے مو سے سیدھے تھو کر دیتا ہے زمین پر حالان کی کوزان اپنے آپ کو پورا برف سے کور کر لیتا ہے لیکن وہ امپیکٹ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ گڑھا کرتے ہوئے دھرتی کے اندر سمانے لگتا ہے کوزان نیچے دیکھنے کو ملتا ہے بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے اور کوزان جو ہوتا ہے زمین کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے دوسری اور دیکھنے کو ملتا ہے انٹر آئیلینڈ پہ جہاں پہ ہوتا ہے بلیک پیرڈ اور وہ ڈیفیٹ کر چکا ہوتا ہے لاکو اور لاو جو ہوتا ہے پوری طرح سے چوٹل ہوتا ہے نیچے پڑا ہوتا ہے اب یہ پاس آ رہا ہوتا ہے پروچ کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تیری جہاں جو ہے وہ ڈوب چکی ہے تم لوگا پیرٹ کو رہنی چکے ہو تو یہاں سے بچ نہیں سکتا ہے اور تُو نے سو سے بھی زیادہ پیرٹس جو ہیں دل چھوڑا رکھے تھے جو کی ڈر کی زندگی جی رہے ہیں اب وہ میں تب سے واپس لے لوں گا اور وہ انچائی کر سکتے ہیں یہ لوگ اس کا اوپی اوپی فروڈ لینا چاہتے ہیں وہ در پیپو جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے بچا سکتا ہے لوگو اور اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے وہ کینڈی جو کی دی رکھی تھی اس کو چوپر نے جو کی ٹرانسفارم کر سکتی ہے ایک ٹیمپریری پیریڈ آف ٹائم کیلئے اس کو لیکن اس کا ایمپیکٹ جو ہوگا اس کے ساری پر بہت زیادہ ہوگا اچانا کی دیکھنے بلتا ہے وہ کھا لیتا ہے اور وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے شرلہ میں بہت ہی بڑا بن جاتا ہے سائز میں اور ایک پنچ میں ہی اڑا دیتا ہے بلیک بیڈ اس کے ساتھ والے کو دوسرا والا جو ہوتا ہے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس پر ماننے والا ہوتا ہے لیکن ہی پتھر اٹھاتا ہے بہت ہی بڑا سا اور سیدھے اس کے اوپر پھینکتا ہے اور مار دیتا ہے بیپو جو ہوتا ہے بچانی کوشش کر رہا ہوتا ہے لوگ وہ ایک دم سے اس کا جو وہ ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گڑ جاتا ہے بلیک بیٹ تیار ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لئے لیکن بیپو اس کو اٹھاتا ہے اپنے اوپر لے کے سمندر گندر بھاگنی لگتا ہے لوگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تجھے اپنے لوستوں پر بشواز کرنا ہوگا اپنے کریو میمبر سے بشواز کرنا ہوگا سارے کے سارے پاور فول ہیں اور سب سربائیو کر کے واپس آئیں گے لیکن ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا پڑے گا آپ کی جان بچانا ضروری ہے اور یہ لے کہ ان کو بھاگنے لگتا ہے اور اچانے کی پتر فکتا ہے ان میں سے ایک تو یہ ڈوب جاتے ہیں اور بیپو کسی طرح اس کو کھیچ کے آگلے جانے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور آٹ پائرٹ جو ہوتے ہیں وہ لوس کر چکے ہوتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ قدم جاتا ہے یہ والا اپیسوٹ تو اگلے اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو یہ ملے گا چوبیس سال پہلے جو ایمبیشن چھوڑ دیا تھا بگی نے اس نے دوارہ سے لے لیا ہے اور ایمپرار آف سی کا ٹائٹل ملنے کے بعد اب وہ ٹرائے کرنے والا ہے کینگ آف پائرٹ بننے کا اور بگی کا بیگ ڈیگلریشن آپ کو دیکھنے کو یہاں ملے گا تو اسی ساتھ قدم ہو جاتا ہے یہ والا ویڈیو بات کریجے کیسا تھا اپیسوٹ تو یار اپیسوٹ کافی زیادہ کمال دھمال اور مزیدار تھا ہر طرف دیکھنے کو ملے لیے تباہی ہر طرف دیکھنے کو ملے لیے لڑائی ون پیس جو ہے کافی زیادہ بڑی ہیں چل رہا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ارکیں گے ویڈیو پسات دائدھا ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو ماتے سبسکرائب کرنے ملدہ یاگلی ویڈیو میں تبتہ کلیے بائی بائی سایونارا جشیرا موسیقی